میری ڈیلی ویڈیو یہ ہوتی بھی مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی لیکن یہ آج پاکستان میں چاند کے رہن لگا اس کا تو سبھی کو معلوم تھا تین چاہ دن پہلے سے سبھی کو معلوم تھا کہ آج چاند کے رہن لگے گا لیکن آج جو زلزل آیا ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اور معلوم ہو بھی نہیں سکتا تو آج کا جو یہ زلزل آیا ہے اور چاند کے رہن بھی لگا ہے تو اس بارے میں یہودی نجومیوں کا کیا کہنا ہے وہ اپنی اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کو تو اس بات بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہودی اس بارے میں جو بھی اپنے خیالات رکھتے ہوں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ہی چاند رہن اور آج ہی زلزلہ جو آیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بجا ہے اس دنیا میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے انہوں نے طریقہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہودی نجومیوں ہیں کہ پاکستان میں جب جب بھی چاند رہن لگا ہے اس طریقے سے کے ساتھ زلزلہ بھی ہو تو بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوگا مہاری نجومیات اور ستاروں کا حال بتانے والے مسلمان نہیں بلکہ یہودی نجومیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے جس کی یہ پہلی حرکت زلزلہ اور چاند گرہن تھا دوستو آئے دن سوشل میڈیا پر بہت سے خبریں اسی موضوع پر حرکت کرتی رہتی ہیں یہودیوں کی یہ جو خبریں ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی خیالات لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں تو کیا مسلمانوں کو بھی سب باتوں پر یقین کرنا چاہیے حالانکہ ہمارے اور آپ کے رسول پاکستان نے فرمایا ہے کہ قیامت آنی ہے قیامت کی نشانیاں بھی بتائی جائیں کہ یہ ان نشانیوں میں سے ایک ہے اپنی رائے کا اظہار ہماری ویڈیوز کی کمنٹ کے ذریعے لازمی کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین